بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زلجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس نے مجھے بولنا سکھایا فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے قربتیں ایسی کہ وہ رگ رگ میں رہتا ہے ناظرین آج کی ہماری کہانی حضرت مالک بن دینار اور ایک باندی کا قصہ کتاب ہے موت کا منظر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بسرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے راستے میں ایک باندی ایسے جہو جلال کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندییں ہوتی ہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا اے باندی تجھے تیرا مالک کیا فروخت کرتا ہے وہ باندی اس فکرے کو سن کر حیران رہ گئی کہنے لگی کیا کہا پھر کہو انہوں نے پھر ارشاد فرمایا کیا تم کو تیرا مالک فروخت کرتا ہے اس نے کہا اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر مجھ کو خرید سکتا ہے فرمانے لگے ہاں اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو ذرا مزاک ہی رہے گا خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا جب یہ سارے سامنے پیش کیا گئے تو اس آقا کی دل پر ایک حیبت سی ان کی چھا گئی کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے اس نے کہا کیا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں حضرت مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے نزدیک اس کی قیمت خجور کی دو گھٹلیاں ہیں یہ سن کر سب ہنسنے لگے اس نے پوچھا کہ تم نے یہ رکم کس مناسبت سے تجویز کی انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں فرمانے لگے اگر اتر نہ لگائے تو بدن میں سے بو آنے لگے اگر دانت ساف نہ کرے تو مو میں سے بدبو آنے لگے گی اگر بالوں میں تیلک کنگی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائیں جویں ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑی بن جائے گی مو لگانے کے قابل نہ رہے گی ایز اس کو آتا ہے پشاپ پاخانہ یہ کرتی ہے ہر قسم کی گندگیاں تھوک سنگرال ناک کے چوہے بغیرہ اس میں سے نکلتے رہتے ہیں غم رنج مسیبتیں اس کو پیش آتی ہیں خود غرض اتنی کہ محض اپنی غرض کی وجہ سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے آج کوئی تکلیف تجھ سے پہن جائے ساری محبت ختم ہو جائے انتہائی بے وفا کوئی کول قرار پورا نہ کرے اس کی ساری محبت جھوٹی ہے کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی محبت کے دعوے کرنے لگے گی میرے پاس اس سے ہزار درجہ بہتر بانتی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت میں ہیں وہ کافور کے جہر سے بنی ہیں مشک اور زافران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے اور مردے سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے گا اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے چمک جائے اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آئے تو سارا جہان موتر ہو جائے چمک جائے اس باندینے مشک اور زافران کے باغوں میں پرورش پائی ہے یاکوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرا ہے تصنیم جو جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے اس کا پانی پیتی ہے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی اپنی محبت کو نہیں بدلتی ہر جائے نہیں ہے اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرج کرنے کے اعتبار سے کونسی باندی زیادہ موضوع ہیں سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ یہ کہ رات کا تھوڑا سا وقت نکال کر صرف اللہ کے حضور دو رکعہ تحجد پڑھ لی جائے اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی محتاج کو یاد کر لو اور اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز کانٹا اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو اس کو ہٹا دو دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف کر دو ان چیزوں پر احتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزار ہوگے آخرت میں بے فکر اور عزاز و اکرام کے ساتھ پہنچ ہوگے اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہ ہوگے اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا تو نے شیخ کی باتیں سن لی یہ سچ ہیں یا نہیں باندی نے کہا بلکل سچ ہیں شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے آقا نے کہا اچھا تو اب آزاد ہے اور اتنا اتنا سامان تیری نظر ہے اور اپنے سب غلاموں سے کہا تم سب بھی آزاد ہو اور میرے مال میں سے اتنا اتنا مال تمہاری نظر ہے اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس جو بادشاہوں کا لباس تھا اس کو اتار کر صدقہ کر دیا اس باندی نے کہا اے میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا معلومتہ صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہو لی اور مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو ترک کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا محترم عزیز دوستو دنیا کی زندگی محیز ایک دھوکہ ہے اس نے ہماری آنکھوں پر پردے ڈال لیے ہیں جس کی آنکھوں سے یہ پردے ہٹ جاتے ہیں وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کا دل اس عارضی دنیا سے اٹھ جاتا ہے وہ صرف اللہ اللہ کرتا ہے اللہ پاک نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے دنیا ایک دھوکہ ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اس لیے میرے محترم عزیز دوستو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے اللہ پاک کو بھول مت جائیے اپنے اللہ پاک کو یاد رکھے اپنے آنے کا مقصد یاد رکھے کہ دنیا میں آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کے سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے اہبان